بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین سم آمین پی ایس ایل ایڈیشن نائن کا چھبیسہ میچ تھا بڑا ہی امپورٹن میچ تھا کراچی کے لیے تو بہت ہی امپورٹن میچ تھا کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے درمیانی میچ تھا کراچی میں کھیلا گیا اور اس میں لاسٹ بال پہ کراچی کنگز نے لاہور کلندر کو شکست دی اور کراچی کے لیے میچ اتنا بہت ہی ضروری تھا اگر اس کو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور اگلا میچ بھی کراچی کو جیتنا ضروری ہوگا لیکن اس کا دارمدار یہ بھی بڑی دلچپ صورتحال پوائنٹ سیبلز کی آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے آج کراچی کنگز کے کپتان نے ٹاس جیتا اور لاہور کلندر کو پہلی بیٹنگ کی دعوت دی اور ایک سو ستتر رنزوں نے بنائے پانچ کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے اور فخر زمان نے کافی دن کے بعد آج کم از کم ایک ہاف سنشری بنا لی 54 رنزوں نے بنائے رن آؤٹ ہو گئے ہو سکتا ہے مزید زیادہ بہتر کار کرتی دکھا سکتے تھے اور مرزا بیک کو آج اوپنر کے طور پر جو ہے بھیجا لاہور کلندر نے صرف چار رنز بنا سکے عبداللہ شفیق کو اوپر بھیجا یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب شاید انہوں نے بڑے وقت کے بعد سیکھی ہیں پہلے ہی کر لیتے تو شاید بہت زیادہ چینج آ سکتی تھی کچھ بہتری ہو سکتی لیکن بارحال انسان کہتے ہیں کہ اپنی غلطیں اسے سیکھتا ہے لاہور کلندر اب بیٹھے گی جب ٹورنامٹ کی بات کیوں تو پلی آف سے تو آلیڈی جو ہے وہ آؤٹ ہوئی چکے ہیں تو پھر وہ سوچیں گے کہ کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے جس طرح سے لوگوں کا انتخاب کلیکٹرز کا کیا وہ ضرورت تھا کوچنگ کے اس طرح سے رہی بیٹنگ آرڈر کیا تھا بالنگ کیا تھا صرف ایک راشد خان کے جانے سے یا ہار اس روف کے زخمی ہو جانے سے تو آپ کے ٹیم ایسی تو پھر تو بہت ہی فرجائل ٹیم تھی اگر صرف اس وجہ سے جو ہے وہ ہار گئی تو یہ چیز سوچنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے 55 رنز عبداللہ شفیق نے بنائے اور شائح آپ صرف نو رنز بنا سکے شائن شاہ فریدی ایک رنز نے بنایا اور سکندہ رازہ 22 رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے اور ڈیویڈ ویزا نے 24 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے ڈیویڈ ویزا سیکنڈ میچ ان کا جب انجری ہوگی تو اس کے بعد وہ کئی میچ نہیں کل سکے تو یون سیونٹ سیونٹی سیون ون سیونٹی سیونٹ فر فائیو بیس آورز میں سکور رہا ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیو کائن کا رن ریٹ تھا بالنگ اگر بات کریں شائح ملک نے آج تین آورز کرائے اٹھائی سرنز دیئے کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر سکیں اور بلیسنگ موزربانی چار آورز میں چالیس رنز دے کے انہوں نے ایک کھلاڑی کا آؤٹ کیا انور علی کو آج کھلایا گیا چار آورز میں چھتیس رنز دیئے ایک کھلاڑی انہوں نے بھی آؤٹ کیا حسن علی کوئی ویکٹ نہیں لے سکے لیکن چار آورز میں ان کے تیس رنز بنے زاہد محمود پھر اچھی بالنگ ان کی آج بھی چار آورز میں ستائیس رنز دو کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے کیرن پولارڈ نے بھی آج ایک ور کیا جس میں انہیں گیارہ رنس جو ہیں اب باری آتی ہے کراچی کی زبدست قسم کا اپننگ سینگڈ تھا ففٹی نائن رنس کے ان کی پارٹنرشپ تھی آج ایک چینج بیٹنگ کے حوالے سے شان مسہود اپنر نہیں آئے بہت اچھا فیصلہ تھا اور میں خلال وہ پی آف بھی انہیں کیا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ ابھی اس ٹورنمنٹ میں اب تک ان کی پرفارمس رہی ہے بہت اچھا کھیل رہے تھے اور جیمز ونس نے بیالیس رنس بنائے اور طیب عباس نے ان کو آؤٹ کیا اور شان مسہود چوبیس رنس بنا کے سکندر رازگین پر آؤٹ ہوئے سولہ رنس آج سولہ بالوں پر چوبیس رنس آج کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسپیکٹیبل جو ہے ان کی سٹائک ریٹ تھا کیرن پولارڈ جو ہم ہر میچ میں انہوں نے دبرس کار کر دی دکھائیے سوائے ایک دو کے آج بھی جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کہتے کہ صرف تین رنس بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے شوئیب ملک کی آج زبادہ سکار کر دی رہی اور آج وہ تجربہ جو ہے وہ کام آیا جب آخری اور آتا ہے پرشر آپ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کانفرنس اور وہ یقین بڑا ضروری ہوتا ہے وہ تجربہ بڑا ضروری ہوتا ہے آخری بال پر دو رنس چاہیئیں تھے انہوں نے چوکہ لگایا اور نیہا کو پار لگانے والے کراچی کنگز کے شوئیب ملک کی تھے ستائیس رنس انہوں نے بنائے ناٹ آؤٹ رہے عرفان خان نیازی بھی ان کی بیٹنگ بھی بہت ہی امپروو ہوئی ہے اور بہت اچھی کارکردگی ان کی رہی ہے آج مہنفتہ میچ بھی بلکہ آج وہ ہی رہے ہیں اور انہوں نے پینتیس رنس بنائے سولہ بالوں پر جس میں اچھے چوکے شامل تھے اور اس کے بعد انور علی جو ہیں وہ صرف ایک رنس بنا سکے عرفات میں انہاز نے بھی ایک رمڈہ ہے رانہ اٹھو گئے اور حسن علی تین نے تونا کے ناٹ آؤٹ رہے اور یوں بیس آخری بال پر چوکہ لگا کے کراچی کنگز نے میچ جو ہے وہ تین وکٹ سے جیت لیا ون سیونٹی نائن فار سیون شاہن شاہ فریدی چار ورز میں سینتیس رنس ایک وکٹ اور ایسن حفیظ نے ایک ہی اور کیا بڑا مہنگا اور تھا ان کا ستہ رنس یہ کوئی وکٹ نہیں لی زمان خان کے چار ورز میں اکتالیس رنس بنے ایک کھلاری وہ آؤٹ کر سکے جہانداد خان کو بھی آج ایک ہی اور دیا گیا انہوں نے نو رنس دیئے طیب عباس نے تین ورز میں تئیس رنس دیئے دو وکٹس میں انہوں نے لیں اور سکندہ رزا کے چار ورز میں بہت اچھی بالنگ تئیس رنس دیئے انہوں نے ایک وکٹ اور ڈیویر ویزا کے تین ورز میں اٹھائیس رنس بنے وہ کوئی وکٹ نہ لے سکے مین اف تا میچ جو ہیں وہ عرفان خان نیازی تھے اور بہت عبدست ان کی کار کردگی رہی ان کو مین اف تا میچ قرار دیا گیا تو اکل کے میچز کے بات کریں پہلے پوائنٹ سیبل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کل کے میچز کی اس وقت دو ٹیمیں جو ہیں وہ کالیفائی کر گئی ہیں پلی آفس کے لیے ملتان سلطان اور پرشاور ظلمی اب تین ٹیمیں باقی ہیں اسلامباد کوئٹا اور کراچی اور سبی کے دو ٹیموں کے نونو پوائنٹ ہیں اور اسلامباد یونیٹڈ نے نو میچ کھیل رہی ہیں آخری میچ ہے ان کو لازمی جیتنا ہے جیتیں گے تو وہ پھر تھرو ہو جائیں گے اور کوئٹا کے لیٹیٹرٹر کے دو میچ باقی ہیں ان کے نو پوائنٹ ہیں اور وہ بھی ایک میچ جیت جائیں گے تو وہ بھی تھرو ہو جائیں گے کراچی کینگز کو اپنا میچ جیتنا ہی جیتنا ہے اگر وہ اچھا کراچی کینگز کے لیے ہے کہ وہ اپنا میچ جیتیں اور اسلامباد اپنا میچ ہارے تب کراچی جو ہے وہ کالیفائی کرے گا ان کے آٹھ پوائنٹ ہے اگر وہ میچ ہارتے تھے پھر تو آٹومیٹلی وہ پلی آف میں نہیں جا سکیں گے اسلامباد کو اپنا میچ ہارنا ہے اور کراچی کو اپنا میچ جیتا ہے اس صورت میں کراچی جو ہے وہ کالیفائی کرے گا اگر کراچی کنگ اپنا میچ ہار جاتے ہیں اور اسلامباد یونیٹیٹ اپنا میچ جیت جاتے ہیں اور کیونکہ کل اسلامباد یونیٹیٹ اور ملتان سلطان کا میچ ہے تو اگر اسلامباد جیتے تھے تو پھر وہ تھروں ہو جائیں گے پھر چاروں ٹیموں کا فیستہ ہو جائے گے کہ کون کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ کوالیفائی کریں گی ایون دو پھر بھی ایک چانس رہے گا کیونکہ کوئٹا گلیٹیٹر کا میچ جو ہے وہ لاہور کلندر کے ساتھ اگر کوئٹا بھی کل کا میچ جیتے ہی اپنا تو وہ بھی تھروں ہو جائے گی پھر ان کو کل اگر دونوں میچ اسلامباد اور کوئٹا دو میچ جیتے ہیں اپنے اپنے تو پھر کراچی کینگ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی وہ پلی آف میں نہیں جا سکے گی ہاں اگر ان میں سے کوئی ایک ٹیم ہارتی ہے اور پھر کراچی اپنا میچ جیتی ہے تو پھر اس کے پلی آف میں جانے کے چانسز جو بن جائیں گے ایف ان بٹس جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں تو لیٹسی کل کیا صورتحال بنتی ہے اچھا اب کل کا میچ پہلا میچ جو ہے اسلامباد اور ملتان سلطانس کے درمیان ہے اور کل آپ کے علمے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹائمنگ جو ہے دو بجے آج رات دو بجے وقت جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو کل میچ جو چار بجے ہماری مارننگ ہو کرتا تھا وہ پانچ بجے ہوگا یعنی ارلی مارننگ فائیو ای ایم پہ میچ جو ہے پہلا ہوگا کل دبل ہیڈر ہے کل اسلامباد یونیٹی اور ملتان سلطانس کا میچ ہے اور دوسرا میچ لہور کلندرز کا اور کوئیڈا گلیڈرٹ کا ہے وہ دس بجے شروع گا پہلے نو بجے ہوا کرتا تھا اب دس بجے شروع گا تو آپ لوگ اپنی گھڑیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے ایک گھنٹہ آپ کو آگے کرنی ہے اس کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھے گا عبداللہ شبیق کہتے ہیں کہ اچھا میچ ہوا گیم آخری بال تک گئی اور مقدر باز کا قسمت اچھا اس لہور کے دو میچ بالکل ہی جسٹ آخری بال پر ہی ان کے فیصلے ہو ہیں اور وہ جیت جاتے تو شاید سیجویشن تھوڑی سی ہے وہ چینج ہو جاتی اور یہ بھی عبداللہ شبیق کا کہ شویب ملک تجربہ کار بیٹر ہیں اور ظاہرہ ان نے یہ چینج کی اور اب ظاہرہ وہ کوشش اگلی ہی کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگلا ہم کوشش کریں گے اگلا جو پی ایس ایل ہے ہمارا جو ہے اب وہ اچھا ہو اور ہوفیلی نیکس اگلی دفعہ کیا چینج آتی ہے کیا چیز بنتی مائیکل کلاک جو ہیں وہ پی ایس ایل کمنٹری کے پینل میں جہاں وہ شامل ہو گئے ہیں ایسفریہ کے مائیکل کلاک پہلی بار پاکستان سپر لیگ کا وہ حصہ بنے ہیں اور کراچی میں انہوں نے جائن کیا ہے اور آج انہوں نے کمنٹری بھی کی تھی اور چھبیس ماں میچ جو آج ہوا تھا اس میں وہ ایس ایل کمنٹریٹر جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور اچھی بات ہے کہ بیسٹ کمنٹریٹرز جو ہیں وہ ان ہمارے پی ایس ایلز میں آتے ہیں تو یقین بہت ہی اچھا لگتا ہے لوگوں کے آنے جانے کا سسلہ جاری ہے ریتر فورٹ جو ہیں وہ بھی خاندانی کچھ معاملات کی وجہ سے چلے گئے ہیں اگر کوٹا جو ہے وہ کوالیفہ کر لیتی ہے اگر پلی آف کر لیتی ہے تو پھر وہ یہ لکھا ہے کہ وہ پھر واپس آ جائیں گے تو اس طرح سے جو ابھی تک کی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ جو کل کے میچز ہوں گے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے دعا میں رکھے گئے ہاتھ ہوسلا نہیں ہارنا بل ہوسلا بھی کوہرنے کی چیز سنالویز فالو یو ہار کیونکہ سب اچھے کے آواز سٹوڈیو جنہیت اللہ بھٹی اپنے مزمان ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت بشرت زندگی کل کے پروگرام میں آپس ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور سب پردن